میں سمندر دیکھ کے رہ نہیں سکتی ہوں پانی دیکھ کے میں رہ جاؤں نو وے پانی دیکھ کے مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میں برداشت ہی نہیں کر پاتی پھر کہ میں اپنے آپ کو کیسے روکوں کیسے سنبھالوں مشکل ہو جاتا ہے سنبھال کے بھی نہیں سنبھال پاتی پانی دیکھنے کے بعد تو اس لئے میں چلی گئی تھی میں نے بلا چلو چلی جاتی ہے کوئی نہیں ہے کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے انسان سے مجھ سے بھی ہو گئی سمندر میں جانے کی غلطی جی ابھی ایک دو دن گزرے تھے ہم نے پکنک منائی اور آج ہم دوبارہ آگئے اتف اور میں اصل میں اتف کی ہوئی ہوئی ہیں میرے بیٹے کی چھٹیاں ہوئی ہوئی ہیں سکول کی پندرہ دن کی ہوئی ہیں سردیوں کی تو اب یہ جو ہے نا ابھی اس وقت پڑھائیاں بھی نہیں کر رہے اپنی پڑھائی بھی نہیں کرتا اور مستیاں بھرپور کرتا ہے اور بولتا ہے آپ نہیں لے کے جائیں گی تو چلیں میں خود ہی چلا جاتا ہوں آپ مجھے صرف اجازت دے دیں تو میں نے بولا اگر میں اجازت دے دوں گی پتھر والی جگہ ہے اور سمندر ہے ابھی چھوٹا ہی بچہ ہے تو کوئی نقصان نہ ہو کوئی چھوٹ نہ لگ جائے اس ویسے میں اس کو اجازت نہیں دیتی میں بولا چلو میں آپ کو لے کے چلتی ہوں آتف کے پاپا کو میں نے فون کر دیا تھا میں نے بولا میں آتف کو لے کے تھوڑے دیر کے لیے کنارے پہ جاری ہوں انہوں نے بولا صحیح ہے تو یہاں میں نے آتف کو جو ہے کیمرہ پہلے پکڑایا تھا پھر میں نے خود پکڑ لیا ہوا یہ نا کہ آتف نے بولا اممہ تھوڑی دیر کے لیے چلتے ہیں بس آدھے ایک گھنٹے کے لیے جائیں گے پھر آکے میں سچی میں پکا والا بادہ ہے پڑھوں گا آکے میں نے بولا صحیح ہے تو اس میں نا میں نے کیمرہ اٹھا لیا اور آتف کو پتا نہیں تھا کہ میں نے کیمرہ اٹھا لیا پھر جب میں نے کیمرہ اٹھا کے ویلوگ بنانا شروع کر رہا تو آتف نے اتنا وہ عجیب سا مو بنا کے بولا اممہ کیا آپ ویلوگ بنانے بھیجتنی میں تو آپ کے ساتھ ٹائم پاس کرنے آیا تھا میں تو آپ کے ساتھ انجوائے کرنے آیا تھا کھیلنے آیا تھا آپ ویلوگ بناتی رہتنی میں بولا بیٹا ہم آئے تو ایک آتھ ویلوگ بنا لوں نا میں مجھے کچھ نہ کچھ ویڈیو مل جائے گی تھوڑی سی بنانے کے لیے تو اس وجہ سے نا پھر آتف تھوڑا اداسہ تھا لیکن میں نے اس کو ٹائم دیا کھیلنے کا مطلب ویڈیو میں نے آپ دیکھنے نا کرٹا آرہے ہیں بار بار تو تھوڑی ویڈیو بنائی اس ٹاپ کری پھر اس کے ساتھ کھیلی اس طرح کر کے میں نے اپنا یہ والا ویلوگ جو ہے شوٹ کیا تھا تو یہاں پہ یہ والی جو پکنک ہم نے کری ہے نا اس پہ ہم آئے تھے کھانا مانا کھا کے اور ادھر میں کچھ لے کے بھی نہیں آئی تھی تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں جا رہی ہوں ادھر جاؤں گی پھر ادھر جاؤں گی ایسی بس تہل رہی تھی اور آپ سب سے باتیں کر رہی تھی کیمرہ بند کر رہی تھی تو آتف کے ساتھ کھیل رہی تھی ہسی مزاک کر رہے تھے ہم بس اس ویڈنک پہ ہم نے یہ کیے کھانا پینا اس میں کچھ بھی نہیں لائے تھے کیونکہ ہم نکلے تھے کھانے کے بعد کھانا کھا لیا تھا پھر اس کے بعد نکلے تھے تو جی یہ دیکھیں یہاں پہ کتنا پیارا سا منظر ہے یہ کتنے خوبصورت پتھر لگ رہے ہوتے ہیں کتنا بیوٹیفل نیچرل سیند لگ رہا ہوتا ہے سارا یہ میں آپ کو بتا رہی تھی یہ پانی جو ہے نا بلکل صاف ستھ رہا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں نیچے سے پتھر تک نظر آ رہے ہیں کتنا صاف پانی ہوتا ہے پانی ہے نا تو وہ اس کے اندر اور آ کے بھرتا رہتا ہے بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو بتا رہی تھی ابھی کہ یہ پانی کتنا صاف ستھ رہے اور میں نے نا یہاں پہ پاؤں تھوڑے گیلے کر لی تو میں نے کہا چلو کر لیتی ہوں میں سمندر دیکھ کے رہ نہیں سکتی ہوں پانی دیکھ کے میں رہ جاؤں نو وے پانی دیکھ کے مجھے کچھ ہو جاتے تو میں برداشت ہی نہیں کر پاتی پھر کہ میں اپنے آپ کو کیسے روکوں کیسے سنبھالوں مشکل ہو جاتا ہے سنبھال کے بھی نہیں سنبھال پاتی پانی دیکھنے کے بعد تو اس لئے میں چلی گئی تھی میں نے بولا چلو چلی جاتی کوئی نہیں ہے کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے انسان سے مجھ سے بھی ہو گئی سمندر میں جانے کی غلطی ابھی آتیب بولا ہے اممہ کتنا بنائیں گی اممہ کتنا بنائیں گی میں بولا بیٹا تھوڑا سا بناؤں گی بارہ منٹ کا تو ہونا ہی چاہیے تو بولتے ہتنا بنائیں گی ہم بیگنک نہیں بنائیں گے ہم کھیلیں گے نہیں میں نے بولا بیٹا کھیلیں گے بھی بیگنک بھی بنائیں گے سب کچھ کریں گے آپ میرا تقریبا تھوڑی دیر کا ویلوگ اور شوٹ کرو یہ نا میں نے تقریبا بنائی تھی دس یا بارہ منٹ کے ویڈیو بنائی تھی تو اس کے بعد کٹ کٹ آکے جو تھوڑے وہ سین بچے تو وہ تقریبا آگئی آٹھ منٹ تک سائی ہے جی اوکی ہو گیا سسٹم تو یہ پکنک بھی ہماری بہت اچھی رہی لیکن یہ ہم صبح سے شام تک نہیں گئے تھے بس تقریبا آدھا پونہ گھنٹہ ہم نے یہاں گزارا تو واپس آگئے تھے یہ میں آتف کو دوبارہ چڑھا کے گئی ہوں میری کمیز کیسے گیلی ہو گئی مجھے یہ خود بھی نہیں سمجھا رہا تھا میں ہوا پتہ کیا تھا میں بیٹھی نا پانی تو تھا ہی نہیں وہاں پہ لیکن پھر بھی کمیز کیلی ہو گئی پتہ نہیں کیسے ہوئی تھی میں حیران ہو رہی تھی میں چیز پہ پریشان تھی کہ ایسا ہوا کیسے لیکن ہو گیا ایسا خیر یہ دیکھیں میں نا یہاں پہ گھوم پھر رہی تھی آتف بولا اممہ پکنک پہ میں آیا تھا اور پکنک آپ خودمن آ رہی ہیں مجھے لے کے بھی نہیں جا رہی ہیں ساتھ ساتھ ہی دیکھیں آتف لگا پڑا ہے بس میرے ساتھ میں نے برا چلو ہم واپس جا رہے ہیں آپ سب کے ساتھ ایسا ہی باتیں کر رہی تھی آپ کو چڑھانے آتف کو چڑھانے کے لیے کہ ہم واپس جا رہے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے ابھی سمندر پہ رکنا اچھا نہیں ہے تو آتف کو میں چڑھا رہی تھی اور یہ میرا جو ایکشن کیمرہ ہے نا یہ اتنی دور دور سے نظارے لے لیتا ہے کیونکہ اس کے جو لینس ہے وہ فیش آئی ہے تو یہ سائٹ پہ آتف بھی کھڑا ہوتا ہے اکثر آپ دیکھتے ہوں گے آتف کی کبھی بنیان نظر آتی کبھی ہاتھ نظر آتا ہے تو یہ بہت سارا جو ہے نا اسپیس لے لیتا ہے اور بھار کا جو آؤٹڈور کا ویلوگ ہوتا ہے وہ تو بڑا زبردست بنتا ہے کیونکہ یہ کیمرہ لگتا ہے ڈرون پہ اس وجہ سے آج کل ویسے میں گھر پہ بھی اسی سے ہی ویلوگز بنا رہی ہوں اپنے 4K والے کیمرے سے ایش ڈی کیمرے سے یہاں آتف آپ کو دکھا رہا تھا کہ دیکھیں انکل یہ ساری جو یہ نا جیلی فش ہوتی ہے تو اس پہ نا میں نے پاؤں رکھا میں نے بھولا میں اس کے اوپر سے جاؤں گی تو میرا پاؤں اتنا سلپ کر رہا تھا میں نے بھولا بیٹا میں تو گری جاؤں گی آتف بولے آبوک اس نے بھولے آپ اس کے اوپر سے جائیں سائٹ سے جائیں تو یہاں میں بھی آپ کو یہی بولی تھی دیکھیں کتنی جگہ پہ یہ ساری فش آئی ہوئی ہے جیلی فش اس کے اندر سے نا خوبارے سے فوارے سے نکل رہے ہوتے یہ دیکھیں میں آپ کو یہی بتا رہی تھی تو یہاں پہ بہت وہ آگے تک ہے یہ در ندر آ رہے نا آپ کو وہ اتنی دور تک یہ جیلی فش ہی ساری پتھروں پہ لگی ہوئی ہے تو ہمیں نا اس طرف سے دوسری طرف سے جانا پڑا یہ دیکھیں میں جہاں کھڑی بھی ہوں نا اس سے تھوڑا سا آگے گہرا سمندر شروع ہو جاتا ہے وہ یہ تو میں ابھی پتھر پہ کھڑی بھی ہوں لیکن آگے تھوڑا سا اور جاتی نا تو وہ گہرا سمندر تھا اس لئے میں تھوڑا احتیاط کر کے کھڑی ہوئی تھی میں تو بس ایسے ہی چل پھر ہی تھی تو میں نے بولا چلو بلوگ شوٹ کر لیتے ہیں کیمرے کا آتف کو پتہ نہیں دا وہ کیمرے لانے ہی نہیں دیتا مجھے یہ دیکھیں پانی آ رہا ہے نا تو آتف بولا ہے اممہ تھوڑا پیچھے ہو جائے میں نے بولا بیٹا مسئلہ نہیں لیکن پانی تھا بہت تھنڈا ابھی سردیاں ہیں نا پھول گرمیاں تو آئی نہیں تھوڑی سی گرمیاں بھی نہیں آئی ہیں تو اس وجہ سے پانی بہت تھنڈا ہو رہا تھا لیکن پھر بھی میں کھڑی ہو گئی میں نے آپ کو بولا نا پانی دیکھ کے میں رہی نہیں پاتی ہوں پرداشت نہیں ہوتا مجھ سے اس لیے میں کھڑی ہو گئی تھی تو آتف اور میں ابھی آتف مجھ سے بھیس کر رہا تھا بس بننے لگ گیا نا آپ کا بولاگ اب آپ میرے ساتھ تو کھیلیں گی ہی نہیں پھر میں نے آتف کو ایسی چڑھایا اس طرح سے ہائے میں جب بھی کرتی ہوں یہ میں آتف کو چڑھا رہی ہوتی ہوں خیر ابھی یہ بولاگ میرا چھوٹا سامنے بنایا تھا آپ سب اس کو لائک کیجئے گا نئے دیکھنے والے سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کے ساتھ اور لائک جو ہونے چاہیے وہ ہونے چاہیے بھرپورت یعنی کہ بہت سارے اوکی ہو گیا جی سسٹم تو میری ویڈیو پہنچ گئی ہے اختتام پہ یہ ہماری دوسری پکنک تھی اور اس میں بھی بہت مزہ آیا کہ بھی دو پارٹ بنائے میں اینڈ کر دیا تھا میں نے بولا اس کا اب میں پارٹ ٹو آپ سے شیئر کروں گی لیکن یہ بہت پیارا سا ویو تھا میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا کیمرہ بند کرنے کا تو یہ بتا رہی تھی آپ کو چلیے جی پارٹ بن ہو گیا ہے اینڈ اب ملیں گے پارٹ ٹو میں اللہ حافظ